موسیقی پوری کہانی بتائیں گے آپ کو لیکن سب سے پہلے سپورٹ سپر فاسٹ دوسرے ٹسک لے کرائیس چرچ پہنچے ٹیم انڈیا میچ کی تیاریوں کے لیے ٹیم انڈیا کا پہلا پراکٹس سشن کال 29 فروری سے ہے سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ آئی سیسی کی ٹیسٹ رینکنگ میں پہلے پایدان سے کس کے ویرات کو ہلی سٹیف سمیت نے لی ویرات کو ہلی کی جگہ اب تک ونڈے کے ساتھ ٹیسٹ میں بھی ویرات تھے نمبر ور دوسرے ٹیسٹ کی تیاریوں کے بیچ کرائیس چرچ میں فینس کے ساتھ کپتان ویرات کوگلی کا دکھا آلگ اندار فینس کے گزارش پر کھچوائی تصویر بینگلورو میں ریہابیلیٹیشن کے دوران روحیت شرما اور شکردوان کی تصویر آئی سامنے چھوٹ کے بعد نسی اے میں شکھر اور روحیت اپنے فٹنیس پر کر رہے ہیں کام دکشن اپرکا کے خلاب ونڈے سیری تک روحیت کا فٹ ہونا مشکل چنڈگر کی کاشوی قوتم نے رچائے دی ہاس مہیلا انڈر نائنٹین ونڈے ٹروفی میں ارونانچل پردیش کے سبھی دس کھلاڑیوں کو کی آؤٹ دس وکٹ لینے والی بھارت کی پہلی مہیلا کرکٹر بنی نیوزلنڈ کے تیز گینباز نیل ویگنر نے ٹیم میں واپسی کے ساتھ ہی ویرات کو کھلی چنوٹی دی ہے ویگنر نے صاف کہا ہے کہ وہ ویرات کولی کو نشانہ بنائیں گے اس کے لیے ویگنر نے ویرات کے لیے بلو پرنٹ دیار کیا ہے ویگنر نے دراصل صاف کیا کہ وہ ایسی لائن پر گینبازی کریں جس سے ویرات کولی رن نہ بنا سکیں اگر ہم نے ویرات کو رن بنانے سے روک لیا تو پھر ویرات کا وکٹ لینے میں آسانی ہوگی یہ ان کی رنیتی ہے نیوزلنڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے لیے ٹیم انڈیا آج کرائیسٹ چرچ پہنچ گئی نیوزلنڈ دورے پر اس آخری مچ سے پہلے ویرات کولی نے بھری ہے جیت کی ہنکار نیوزلنڈ کے چکر ویو میں بار بار پھنسنے کے بعد ویرات نے کلیر کیا ہے کرائیسٹ چرچ میں جیت کا گیر ہی ڈالیں گے شوٹس میں کلاس کمال کی ٹائمیں ویروہدی کے اندبازوں کا سامنا کرنے کا حوصلہ بھی ہے لیکن انتظار ہے بس ایک بڑی پاری کا جو ابھی تک ہندوستان کے کپتان ویرات کولی کے بلے سے نیوزلنڈ دورے پر دیکھنے کو نہیں ملی کپتان ویرات پورے جوش کے ساتھ میدان پر آ رہے ہیں کچھ اچھے شوٹس بھی لگا رہے ہیں لیکن نیوزلنڈ کے گیندبازوں کے رچے چکر ویو میں بار بار فنس جا رہے ہیں پہلے ٹیسٹ کی پہلی پاری میں آف کے باہر آؤٹ ہوئے ہیں اور دوسری پاری میں شوٹ بول کا شکار لیکن اب اس دورے میں جو ہونا تھا وہ ہو گیا کیونکہ اب ویرات نے کر دیا ہے ہندوستان کی جیت کا ایلا جو نیوزلنڈ کے گیندبازوں کے لیے ایک فرماد ہے ایسی طور پر آ رہے ہیں ایسی طور پر آ رہے ہیں ایسی طور پر آ رہے ہیں نہ موزلنڈ کے لئے ہیں یا فرمای رہے ہیں یا فرمای شواہر ہیں جو ساتھ ایسی طور پر آری ہے اگر آپ نے اس بیان کو گور سے سنا تو آپ کو یہ کلیر ہو گیا ہوگا کہ Virat نے ابھی ہاتھیار نہیں دالے اور وہ اس دورے کا آنکھ جیت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں انیس سو چھہتر کے بعد سبھی تک بھارت نے نیوزیلینڈ میں صرف ایک ٹیسٹ میں جیتا ہے سال دوہزار نو میں بھارت نے نیوزیلینڈ کو نیوزیلینڈ میں ہارایا تھا ہاملٹن ٹیسٹ میں سچن تندلکر نے ایک سو ساچ رنگ کی پاری کھیل بھارت کی جیت کی نیو رکھی تھی یعنی تیس سال پہلے ٹیسٹ میں بھارت کو جیت سچن نے دلائی تھی اور اب کیارہ سال کے بعد بھارت کوہلی کے پاس یہی موقع ہے ہمارا کام یہی ہے کہ ہم چار دن ابھی دوبارہ محنت کریں گے ویسے ہی کھیلیں گے جیسے ہم پہلے کھیلے ہیں چاہے ہارے بھی ہیں لیکن ہم نے کمپیٹ کیا ہے اور اب ہمیں بلیف ہے کہ ہم جیت سکتے ہیں لیکن اگر اس میں بیچ میں ایک ہار آتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بلیف چلا جائے گا ایسا نہیں ہوتا ہے ایسا جیسے کہ میں نے بولا ہم لوگ ڈریسنگ روم میں بہت الگ سوچ رکھتے ہیں اور ہمارا ایک جو ٹیم کا محول ہے بہت اچھا ہے اور ہماری انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے تو ہمیں بلکل بھی چنتہ نہیں ہے اس ہار کی کی اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا ہم لوگ ایسا نہیں سوچتے ہیں دوسرے ٹیسٹ کے لیے آج ٹیم انڈیا ویلنگٹن کے کرائیسٹ چورچ پہنچی اس تصویر کو سلامی والے باز سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ 29 فروری یعنی شنیوار سے شروع ہوگا کل سے ٹیم انڈیا اس ٹیسٹ کے لیے پریکٹس شروع کرے گا جوزنین دورے کا آگاز تو کرکٹ کے سب سے چھوٹے فارمیٹ میں دھوم تھڑاتے کے ساتھ ہوا تھا جس کے ماں ٹیم انڈیا جیت کی پٹری سے فسل گئے ونڈے سیریز میں تینوں میچ میں اسے موہ کی کھانی پڑی اور اب پہلے ٹیسٹ میں بھی ڈب باگ گل ہی رہا لیکن یہ ٹیم کمبیک کرنا جانتی ہے ویروگیوں کو انہی کے گھر میں ہرانے کا ہنر بھی اس ٹیم کے پاس ہے بس ضرورت ہے تو ایک بار پھر جیت کے جذبے کو جگانے کی اور نیوزلینڈے تیرنگان مہرانے کی نشچتی ٹیم انڈیا کمبیک کرنا پوری طرح سے جانتی ہے لیکن جیت کا یہ جذبہ کیا ویرات کے اگریشن سے جاگ پائے گا یشپال جی آپ کی کیا رائے پر دیکھیں وہ لڑاکہ ہے وہ اگریشن اس کا دکھنا چاہیے وہ دکھاتا بھی ہے لیکن میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پورا دیش ابھی بھی پورا وشواس رکھتا ہے ویرات کی کپتانی میں ان کی بلے بازی میں وہ جیسے انہوں نے کہا میں بلکہ سہمت ہو ویرات کے ساتھ کہ وہ ہار ماننے والا کھلاری نہیں ہے وہ نہ ہار مانے گا کیونکہ آپ ایک میچ سے ہار سے آپ جو مورال ہے وہ نیچے نہیں جا سکتا آپ دیکھیں لگا تار ابھی تک یہ پہلا جب سے یہ چیمپنشپ شروع ہوئی ہے اس میں یہ پہلا میچ ہارے ہیں لگا تار جیتی آئی ہے یہ ٹیم لیکن یہ ایک ان کا کلیر بڑا میسیج ہے کہ اگر چالیس رن بھی بنائیں گے ٹیم کے لیے اور اگر آپ میچ مینر بنتے ہیں تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے پر فارمر نہیں آپ ساجے داریوں میں رن بنائیں آپ کی ٹیم کو فائدہ ہو تب ہی جیت حاصل ہوگی بلکل اور یچپال جی جس طرح سے ویرات نے یہاں صاف کر دیا ہے کہ وہ دوسرے ٹیسٹ میں ٹیم کی جیت میں اپنا یوگدان تو دینا ہی چاہتے ہیں وہیں انہوں نے اپنی ٹیم کے بلے بازوں کو ایک لاؤڈن کلیر میسیج بھی دیا ہے ویرات کو کریس پر صرف سترکتا نہیں رنوں کی رفتار بھی چاہیے دوسرے ٹیسٹ سے پہلے کپتام کا لاؤڈ اور کلیر میسیج دیفنسیو کھیلنا چھوڑو اور بلے سے پرہار کرو تب ہی نیوزیلینڈ میں جیت ملے گی ویرات کا یہ گصہ بھارتیے میڈل آرڈر کے بلے بازوں پر ہے جب پوری ٹیم دو باریوں میں چار سو رن بھی نہیں بنا سکے پورے میچ کے دوران بھارتیے بلے باز ضرورت سے زیادہ سافدھانی کے ساتھ بلے باز ہی کرتے دیکھیں نتیجہ رن بھی نہیں بڑھیں اور وکیٹ بھی نہیں بچا سکے بھارتیے بلے بازوں کی سٹوائک ریٹ سے آپ کو پورا ماجرہ سمجھ میں آ جائے اینڈیا اے کے ساتھ کچھ میچز کھیلنے کو ملے ایک اچھا وام اپ میچ کھیلنے کو ملے بھی بہتر اس دورے کیا چیتیشمت پجارا سترہ دشملہ آٹھ ہنوما ویہاری بائیس دشملہ دو 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 اجنگ کی رہانے پیتیس دشملہ دو ایک ویرات کوہلی پیالیز اور رشاپپانت چھےالیس دشملہ آٹھ شوئے مجھانوں کو ٹیم کی نئی دیوار کہا جاتا ہے دکھنی کی طور پر وہ منجے ہوئے بلے باز بھی ہے لیکن پہلے ٹیسٹ کی دوسری باری میں پجارا کی دھیمی بلے بازی نے ٹیم کی ناکامی میں بڑا رولادہ کیا پہلے ٹیسٹ کی پہلی باری میں پجارا نے بیالیز گیندوں میں گیارہ رن بنائے وہیں دوسری باری میں اکیاسی گیندوں پر صرف گیارہ رن انہوں نے دوسری باری میں اٹھائیس گیند تک ایک بھی رن نہیں بنایا پچھلے گیارہ باریوں میں پجارا کا سٹرائک ریٹ محض 37.900 کا ہے پجارہ کے رکشات مک روئیے کا سیدھا اثر وکیٹ کی دوسری طرف کھڑے میانکا گروال پر ہوا میانکا گروال رنوں کی رفتار کو بڑھانے کے چکر میں آؤٹ ہو گئے مجھے نہیں لگتا کہ لیں گے بڑا ہپیلتا ہے یہ واتلنگ کا سعودی کا حنوما ویہاری کا حال بھی پجارہ کی طرح ہی رہا حنوما نے پہلی پاری میں بیس گیندوں میں سات رن بنائے اگر مجھے سیچویشن دیکھتی ہے اگر گرین وکیٹ ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کی کاؤنٹر اٹیکنگ کرکٹ کھیلو تاکہ ٹیم آگے لگ جائے تو پہلے ٹیسٹ کے بعد ٹیم کے لیے کپتان کا میسج کافی لاؤڈ ان کلیر ہے یاشپال جی آپ کا میسج کیا ہوگا دوسری ٹیسٹ میں کیا امید کریں جس طرح سے پہلی بار دیکھا گیا کافی دیفنسیو نظر آئے خاص طور پر جو میڈل آرڈر ہے دیکھیں میں بلکل صحیح سمجھتا ہوں جو ویرات نے کہا ہے کیونکہ دیکھیں آپ ایک یوبا کھلاری اگر دباہ میں آتا تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ شروع آتا ہے کریئر کا لیکن چتیشور پجارہ جیسا کھلاری جو ایسا کر چکا ہے اٹیکنگ کرکٹ بھی کھیل چکا ہے ٹیسٹ کرکٹ میں اتنے زیادہ رن بنایا ہے یہ وہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے جو پچھلے دور پر ویسٹنریز میں ہوا تھا ایسے ہی انہوں نے دھیمی بلے بازی کی تھی اور ان کو 11 سے باہر بھی بٹھا دیا گیا تھا تو مجھے لگتا ہے چتیشور پجارہ کے لئے صاف صاف ہے کہ جب آپ دھیما کھیلیں گے تو اثر نون سٹرائکر رن پر ہوگا ایک سینئر کھلاری ہونے کے ناتے میں بتا رہا ہوں کہ وہ اثر ہوتا ہے ان کا جو بشواس ہے وہ نیچے گر جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا شورٹ سیلیکشن میں ہونا چاہیے روٹیشن وہ جو ہوتا ہے کہ روٹیٹ کرنا چاہیے جو ایک سنگل ہے جب سکور بورٹ چلتا ہے تو دباب میں آتا گیند باز جب آپ 78 گیندوں میں 12 رن بنائیں گے تو یقیناً دباب نون سٹرائکر رن پر ہوگا تو مجھے لگتا ہے چتیشور پجارہ اس چیز سے باہر آئیں گے اور ایک اچھی سکاراتمک کرکٹ کھیلیں گے اور ٹیم کا فائدہ کریں گے بلکل اور گل سے پریکٹس سیشن بھی شروع ہونا ہے تو امید یہی کریں گے کہ کچھ اسی طرح کے اٹاکنگ موڈ میں اب ٹیم نظر آئے اور دوسرے ٹیسٹ میں جیت کر ہی دکھائے کرکٹ کی بات میں آج پس اتنا ہی موسیقی